اسلام علیکم ائر برڈز چھوٹے سپیکرز کا ایک پیر ہوتا ہے جسے ہم اپنے کانوں میں پہنتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم فون کالز اور میوزک وغیرہ کلیرلی سن پاتے ہیں لیکن رکھئے کیا آپ جانتے ہیں کہ ائر برڈز پر لاؤڈ میوزک سننے سے آپ اپنے سننے کی سمات یعنی کہ سینس آف ویرنگ کو کھو سکتے ہیں لیکن کیسے چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ائر برڈز کیسے ہمارے ائرز کو ڈیمج کرتی ہیں دیکھئے ہمارا کان تین پارٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے جو کہ مل کر کام کرتی ہیں اور سانڈ ویفز کو پروسیس کرتی ہیں یہ تین پارٹ آوٹر ائر، میڈل ائر اور انر ائر ہیں اب یہ جو انر ائر ہے جسے ہم کوکلیا بھی کہتی ہیں یہ ایک فلوڈ فیلڈ سٹرکچر ہے اور اس میں ٹائنی ہئر سیلس بھی پریزنٹ ہوتی ہیں یہ ہئر سیلس ہمارے دماغ کو سانڈ میسیجز کو سینڈ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں دیکھئے سانڈ ویفز جب ہمارے ائر میں انٹر ہوتی ہیں تو یہ ہمارے ائر ڈرمز میں ویبریشنز کریٹ کرتی ہیں یہ ویبریشنز پھر ہمارے میڈل ائر میں پریزنٹ ٹائنی بونز سے ہوتے ہوئے ہمارے کوکلیا میں ٹرانس میٹ ہو جاتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوکلیا ایک فلوڈ فیلڈ چیمبر ہے جس میں ٹائنی ہئر سیلس بھی پریزنٹ ہوتی ہیں یہ ویبریشنز اس فلوڈ اور ان چھوٹے چھوٹے ہئر سیلس میں سے پاس ہوتی ہیں یہ ہئر سیلس ان ویبریشنز کو الیکٹریکل ایمپلسز میں کنورٹ کرتی ہیں جن کو پھر ہمارے برین کی طرف بھیجا جاتا ہے اور یوں ہم سنتے ہیں جب ہم ہائی والیوم میں کسی سانڈ کو سنتے ہیں تو سانڈ ویفز کی فریکنسی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے کوکلیا میں پریزنٹ ہئر سیلس تیزی سے موف کرنے لگتے ہیں اگر ہم کانٹینیوزلی ہائی فریکنسی سانڈ ویفز کو سنتے رہے تو ہمارے کوکلیا میں پریزنٹ یہ ٹائنی ہئر سیلس ڈیمیج ہونے لگتے ہیں جو کہ ہیرنگ لوز کا سبب بن سکتا ہے اب یہاں آپ کو پتاتا چلوں کہ ہمارے کان سیونٹی ڈی بی اے تک کی سانڈ ویفز کو سیفلی سن پاتے ہیں سکسٹی بائی سکسٹی منٹ رول کو اپنا کر کے ہم سیفلی اپنے کانوں کو کسی بھی قسم کا ڈیمیج پہنچائے بغیر ائر بٹس کا استعمال کر سکتے ہیں اس رول کے کارڈنگ جب بھی آپ ائر بٹس استعمال کریں تو کوشش کریں کہ والیوم کو سکسٹی پرسنٹ تک رکھیں اور اس کے علاوہ ائر بٹس کو کانٹینیوزلی سکسٹی منٹ سے زیادہ یوز نہ کریں اس کے علاوہ ائر بٹس ایک اور طریقے سے بھی ہمارے ائرز کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ ایسے کہ جب ہم ائر بٹس کو پہنتے ہیں تو ائر ہمارے کان میں انٹر نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے ہمارا ائر کنال نم رہتا ہے جس سے کہ بیکٹیریا اور فنگائی کے لیے ایک سازگار محول بن جاتا ہے جو کہ ہمارے کان کے انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے تو ہوپسو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور نیا جاننے کو ملا ہوگا جاتے جاتے ہمارے سیکنڈ یوٹیوب چینل ڈی میسٹی فائنگ سائنس کو وزٹ کر کے ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ